آج میں ایکسپلین کروں گی سوپر ایکشن مووی آئرن مین کو اس مووی کا سٹارٹ ایک سٹارٹ کمپنی کے آنر سے ہوتا ہے جس کا نام ٹونی سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ کمپنی ویسے تو بہت ساری چیزیں بناتی ہے لیکن اس کمپنی کا مین کام ہتھیار بنانا ہے ٹونی سٹارٹ افغانستان میں یو ایس آرمی کو جیریکو میزائل کا سیمپل دکھانے آیا ہوتا ہے جب ٹونی سٹارٹ جیریکو میزائل چلا کر دکھاتا ہے تو یہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے یو ایس آرمی کو یہ میزائل پسند آ جاتا ہے اور ان کی ڈیل پکی ہو جاتی ہے اب ٹونی سٹارٹ واپس چلا جاتا ہے جب یہ واپس جا رہا ہوتا ہے تب اس پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور ٹونی سٹارٹ ایک پتھر کے پیچھے چھک جاتا ہے اب اس کے پاس ایک میزائل آ کر گرتا ہے اور یہ میزائل ٹونی کی کمپنی یعنی کہ سٹارٹ کمپنی کا ہی ہوتا ہے اس میزائل کے پھٹنے کی وجہ سے ٹونی بہت ہی بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اب یہاں سے اس مووی کی سٹوری فلیش بیک میں جاتی ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹونی کے فادر جن کا نام ہوورڈ سٹارٹ تھا وہ اس کمپنی کے آنر تھے یہ کمپنی یو ایس ملیٹری کے لیے بڑے بڑے ہتھیار بناتی تھی جب ٹونی سٹارٹ اکیس سال کے تھے تب اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد ٹونی اور اس کے فادر کا ایک فرنڈ سٹین اس کمپنی کے سارے کام کو ہینڈل کرتا تھا ٹونی بچپن سے ہی بہت جینئس تھا اور ٹونی کی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے سٹارٹ کمپنی دنیا کی نمبر ون ہتھیار بنانے والی کمپنی بن گئی لیکن ٹونی کے فادر کے فرنڈ سٹین جو کہ اب اس کمپنی کے مینجر تھے وہ ٹونی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ٹونی اپنے اوفیشل کام میں بہت ہی لاپرواہ ہوتا ہے اب اس مووی کی سٹوری واپس پریزنٹ میں آ جاتی ہے ٹونی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک بند کمرے میں ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی میں ایک ڈیوائز فٹ کی گئی ہے اور اس ڈیوائز کی وائر ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کمرے میں ایک اور آدمی یینسن بھی ہوتا ہے ٹونی یینسن سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یینسن اسے بتاتا ہے میزائل کے دھماکے کی وجہ سے تمہاری باڈی میں چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے چلے گئے تھے اور کہتا ہے کہ جتنے ہو سکتے تھے میں نے نکال دیئے ہیں سب پیسز کو نکالنا ناممکن تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہاری باڈی میں یہ الیکٹرومیگنیٹک ڈیوائز فٹ کر دی ہے اور یہ ڈیوائز بیٹری سے چلتی ہے پھر یینسن کہتا ہے کہ تمہاری باڈی میں ابھی بھی پیسز ہیں اور یہ ڈیوائز ان پیسز کو تمہارے دل تک پہنچنے سے روکے گی اگر وہ پیسز تمہارے دل تک پہنچ گئے تو تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی اب ٹونی سٹارک یینسن سے پوچھتا ہے کہ اس وقت ہم کس جگہ پر ہیں یینسن کہتا ہے کہ اس وقت ہم پہاڑی علاقوں میں ہیں اور ہمیں کچھ دہشت گردوں نے قید کیا ہوا ہے اب یہاں پر وہ آدمی آتا ہے جس نے انہیں قید کیا ہوتا ہے وہ ٹونی سٹارک کو کہتا ہے کہ جو میزائل تم نے یو ایس آر میں کو دکھایا تھا وہ ہمیں بہت پسند آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی میزائل تم ہمارے لیے بھی بناو لیکن ٹونی سٹارک اسے صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ ٹونی جانتا ہے کہ یہ لوگ اس میزائل کا غلط استعمال کریں گے اس کے بعد وہ ٹونی سٹارک کو باہر لے جاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ ان کی کمپنی کے سارے ہتھیار ان کے پاس ہیں اب وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے لیے جریکو میزائل بنا دیا تو ہم تمہیں ازاد کر دیں گے اب ٹونی اندر یینسن کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے یینسن اسے کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ایسا سوٹ بنا لیں جس پر گولیوں کا کوئی اثر نہ ہو تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں اب ٹونی سردار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے میزائل بناوں گا لیکن اس کے لیے مجھے بہت سارے سامان کی ضرورت ہوگی وہ لوگ ان کو سارا سامان پروائیڈ کر دیتے ہیں اب یینسن اور ٹونی دونوں میزائل بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ٹونی سب سے پہلے ایک آرک ریاکٹر بناتا ہے کیونکہ اس کی باڈی میں جو ڈیوائس فٹ ہوتی ہے اسے مسلسل الیکٹرک پاور کی ضرورت ہوتی ہے یہ ڈیوائس پہلے جس بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے وہ بیٹری مسلسل الیکٹرک پاور سپلائی نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے ٹونی آرک ریاکٹر بناتا ہے اور اسے اسی ڈیوائس کے اوپر فٹ کر دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں مل کر سوٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ باہر سے سی سی ٹی وی کیمرہ سے ان دونوں پر نظر رکھی جا رہی ہے لیکن کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے کچھ دنوں تک ان کا سوٹ تیار ہو جاتا ہے اور ٹونی اسے پہن لیتا ہے جو ٹونی کی باڈی میں آرک ریاکٹر فٹ ہوتا ہے وہ آرک ریاکٹر اس سوٹ کو بھی پاور دے گا اور ٹونی اڑ بھی سکے گا اب باہر سے وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹونی کسی طرح کا سوٹ پہن رہا ہے یہ دیکھ کر وہ اندر آ جاتے ہیں ٹونی سٹارٹ کا سوٹ ابھی چارج ہو رہا ہوتا ہے اب یینسن انہیں روکنے کے لیے باہر جاتا ہے تاکہ ٹونی کا سوٹ چارج ہو جائے ٹونی کا سوٹ چارج ہونے تک وہ لوگ اندر آ جاتے ہیں اور ٹونی کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں ٹونی کے سوٹ میں بہت پاور ہوتی ہے اور اسی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ ان سب کو مار دیتا ہے اب ٹونی دیکھتا ہے کہ یینسن جس نے اس کی بہت ہیلپ کی تھی اسے گولی لگ گئی ہے یہ دیکھ کر ٹونی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ باہر نکل کر سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے جس جگہ پر ٹونی کی کمپنی کے ہتھیار ہوتے ہیں ٹونی اس جگہ پر آگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ٹونی کی اس بلاسٹ میں جان جاتی وہ اپنے سوٹ کے فلائنگ آپشن سے اڑ جاتا ہے لیکن یہ سوٹ اتنا ایڈوانس نہیں ہوتا کیسے کنٹرول کیا جا سکے اور وہ بہت دور ریکستان میں جا کر گر جاتا ہے اب ٹونی سٹارک یہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا دوست کرنل جیمز آ رہا ہے اور وہ ٹونی کو یہاں سے لے جاتا ہے اپنے شہر واپس آنے کے بعد ٹونی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرتا ہے جس میں ٹونی انانسمنٹ کرتا ہے کہ سٹارک کمپنی اس ڈیویجن کو بند کر دے گی جہاں پر ہتھیار بنائے جاتے تھے کیونکہ ٹونی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جو ہتھیار وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنا رہا ہے اس کا استعمال غلط لوگ کر رہے ہیں سٹین ٹونی کے اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا لیکن ٹونی اب فیصلہ کر چکا ہے ٹونی کے اس فیصلے سے کمپنی کے شیئرز بہت ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب ٹونی ایک اور آرک ریکٹر اور ایک سوٹ بناتا ہے ٹونی ایک چیارٹی پارٹی میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک رپورٹر بتاتی ہے کہ تمہاری کمپنی کے ویپن آج بھی غلط لوگ استعمال کر رہے ہیں اور افغانستان کے معصوم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ سننے کے بعد ٹونی سٹارٹ گھر جاتا ہے اور اپنا سوٹ پہنتا ہے اور افغانستان کے اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے جہاں لوگوں پر بہت ظلم ہوتا ہے ٹونی ان سب کو مار دیتا ہے ان لوگوں میں وہ لیڈر بھی ہوتا ہے جس نے ٹونی کو قید کیا تھا ٹونی اسے بھی مار دیتا ہے اب ٹونی آرمی کے ریڈار پر آتا ہے آرمی والوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے اور وہ ٹونی پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹونی کا سوٹ اتنا ایڈوانس ہوتا ہے کہ اسے ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی اب ٹونی کے دوست کرنل جیمز کو شک ہوتا ہے کہ یہ ٹونی ہی ہے وہ ٹونی کو کال کرتا ہے ٹونی اسے بتاتا ہے کہ میں ٹونی ہی ہوں اور ٹونی واپس گھر آ جاتا ہے اب دوسری طرف سٹین ان لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے افغانستان میں ٹونی پر حملہ کیا تھا یہ دیکھ کر صاف واضح ہو جاتا ہے کہ سٹین ہی ٹونی کو مروانا چاہتا تھا اور سٹین ہی سٹارک انڈسٹری کے ویپن ان لوگوں تک پہنچاتا تھا یہ لوگ ٹونی کے سوٹ کے ٹکڑے اکٹھے کر کے اس سوٹ کو جوڑ لیتے ہیں جو ٹونی نے پہلے بنایا ہوتا ہے اور یہ لوگ سٹین کو کہتے ہیں اگر تم یہ سوٹ لینا چاہتے ہو تو بدلے میں ہمیں پیسے دے دو اب سٹین اس آدمے کو مار کر یہاں سے سوٹ لے کر چلا جاتا ہے ٹونی اپنی اسسٹنٹ کو کمپنی کے مین کمپیٹر سے سارا ڈیٹا لانے کو کہتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کی کمپنی کے ویپنز غلط لوگوں تک کون پہنچاتا ہے ٹونی کی اسسٹنٹ سب فائلز ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے کہ اتنے میں وہاں پر سٹین آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہاں سے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جب سٹین اس کمپیٹر کو یوز کرنے لگتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لیا گیا ہے اب سٹین اپنے سائنٹسٹ کے پاس جاتا ہے جس نے ٹونی کے سوٹ جیسا سوٹ بنایا ہوتا ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے آرک ریاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اب سٹین ٹونی کے گھر جاتا ہے اور اسے الیکٹرک شوک لگا کر اسے پیرلائز کر دیتا ہے اور ٹونی کی باڈی سے آرک ریاکٹر کو نکال لیتا ہے اور اپنے سوٹ میں فٹ کر لیتا ہے اب ٹونی اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے کیونکہ آرک ریاکٹر کے بغیر وہ ڈیوائز چل ہی نہیں سکتی جو اس کی باڈی میں فٹ ہوتی ہے اب ٹونی بہت مشکل سے اپنے پرانے آرک ریاکٹر تک پہنچتا ہے اور اسے اپنی باڈی میں فٹ کرتا ہے اس کے بعد ٹونی سٹین کے پاس جاتا ہے اور ان دونوں میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اب ٹونی اپنی اسسٹنٹ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لیب میں جو آرک ریاکٹر ہے اسے آن کر دو جب وہ اسے آن کرتی ہے تو وہاں سے سٹین نکل آتا ہے لیب کے آرک ریاکٹر سے جو کرنٹ نکلتا ہے وہ سٹین کے آرک ریاکٹر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹین مر جاتا ہے اب نیکس مارننگ ٹونی نیوز پر پڑتا ہے جس کی ہیڈلائن میں ہو اس دا آئرن مین لکھا ہوتا ہے جب ٹونی پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آئرن مین میں ہوں یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد ٹونی کے پاس شیلڈ کے ڈائریکٹر آتے ہیں بہت لوگ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سوپر ہیروز کی ایک ٹیم بنائیں تاکہ ہم دنیا کو بچا سکیں اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو آج کی یہ مووی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید موویز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس خدا حافظ